ناظرین جب سے پاکستان معارض وجود میں آیا ہے تب سے بھارت پاکستان کو ختم کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے پاکستان پر بھارت نے کئی بار جنگیں بھی مسلط کی مگر پاکستانی فوج نے عوام کے ساتھ مل کر ان جنگوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ دشمن کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا بھارت کی جانب سے ہمیشہ کی طرح آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں اور بھارت کے نئے آنے والے آرمی چیف نے آتے ہی پاکستان کو دھمکی بھی دے ڈالی اور کہا کہ بھارت سرحد پار دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے سرجیکل سٹرائکس کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور جلد ہی پاکستان کے خلاف موسر کاروائی بھی کرے گا بھارت کے اس جنگی جنون کا سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا جواب دیا وہ سننے سے پہلے آپ بھارت کی ایک اور مکروز سازش کا بھی سن لیجئے کہ جسے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے مارخوروں نے نہ صرف ناقام بنایا بلکہ بھارت کے کئی اہم راز بھی حاصل کر لیے ہیں ناظرین بھارت کی خفیہ ایجنسی را اغوانستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس کے ساتھ مل کر کرتار پر رہداری پر دہشت گردانہ حملے کا منصوبہ بنا رہی تھی جس کے نتیجے میں لازمی طور پر پاکستان کی پوری دنیا میں نہ صرف بدنامی ہوتی بلکہ بھارت سے آنے والے سکھ جاتری بھی اس کاروائی کے بعد پاکستان مخالف سوچ کا شکار ہو جاتے مگر سلیہوٹ ہے ہماری خفیہ ایجنسیوں کی اس محنت کو کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھارت اور اغبانستان کی سازیشوں کو نہ صرف نکام بنایا بلکہ موسر جواب بھی دیا اب آجا یہ بھارتی آرمی چیف کی اس دھمکی کی طرف جس کا جواب میجر جرنل آصف غفور نے دیا ہے میجر جرنل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اور اسکری ادارے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں جو فوج 8 ملین جانی 80 لاکھ کشمیریوں کو شکست نہیں دے سکی وہ 207 ملین جانی 20 کروڑ 70 لاکھ پاکستانیوں کو کیسے شکست دے سکتی ہے بھارتی قیادت کہتی ہے کہ 7 سے 10 دن میں پاکستان کو ختم کر دیں گے تو وہ یاد رکھیں کہ بعد 7 سے 10 دن کی نہیں بلکہ اس سے پہلے اور بعد کی بھی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسلط شدہ جنگ کا بھرپور جواب دیا جائے گا افواج پاکستان ہمیشہ آپ کو سرپرائز دیتی رہے گی پہلے بھی کہا تھا کہ جنگ آپ شروع کریں گے لیکن اس جنگ کو ختم ہم کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ فروری 2019 میں پاک بھارت جنگ دستک دے چکی ہے افواج پاکستان کی تیاری اور موسر جواب نے امن کا راستہ ہموار کیا پاکستانی قیادت نے اس خطرے کو احسن طریقے سے نپٹایا آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کی سپیریئر ملٹری اسٹریجڈی نے جنوبی ایشیا کو بہت بڑی تباہی سے بچایا ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی لیڈرشپ کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کریں بہت اور ترجمان کوئی بات ذاتی رائے نہیں ہوتی فوجی ترجمان پالیسی سے مبرہ کوئی بات نہیں کر سکتا اگر بھارتی میرے جانے پر خوش ہیں تو یہ میرے لیے احزاز کی بات ہے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر فخر ہیں انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی اور ملٹری انٹیلیجنس نے مل کر دہشتگردی کے کئی واقعات کو نہ صرف روکا بلکہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا پاکستان نے پچھلی دو دہائیوں میں دہشتگردی کے خلاف بقا کی جنگ لڑی اس دوران میڈیا کا واجح پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار رہا ہے میڈیا نے افواج اور شہیدوں کے لوہیکین کے دل جیتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور سوشل میڈیا پر نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب کا ایک اہد وفا ہے یہ اہد وفا وطن کی مٹی اور ہم وطنوں کے ساتھ ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن کشمیر کو آزاد کروا لیا جائے گا ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی ہمیشہ ملک کی خدمت اسی طرح کرتی رہے گی اور اگر کسی نے بھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو اس میلی آنکھ کو نکال باہر کر دیا جائے گا